مرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ہماری ریسٹی ہے ثابت اسپغول اور بادام کی خیر جو بنانا بہت ہی آسان ہے آج کل موسم کی چین ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام خانسی کا مسئلہ کافی لوگوں کو پیش آ رہا ہے اس مسئلے کے حل کے لئے ہم نے اسپغول اور بادام کی خیر تیار کی ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سے فائدے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کریں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اپنی ریسٹی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے اسپغول کی خیر جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے جو بچوں کے لئے بڑوں کے لئے بڑوں کے لئے سب کے لئے بہت ہی مفید ہے اس میں ہم چار انگریڈینٹس دال رہے ہیں جو نیچر انگریڈینٹس ہیں اللہ تعالیٰ نیچر انگریڈینٹس میں شفاہ رکھی ہے سب سے پہلے ہمیں لیے ہے ثابت اسپغول اسپغول ہمیں سب سے پہلے تو وزن کام کرنے میں مدد دیتا ہے اگر اسپغول کا چھلکہ استعمال کیا جائے تو وہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ اس سے بیزال ہو جاتا ہے جوڑوں کا درد بھی اسپغول سے ختم ہوتا ہے دوسری چیز ہمیں لیے ہیں بادام بادام سے دل مضبوط ہوتا ہے اس میں جو روغنیات ہوتے ہیں یہ ہمارے دل کی حفاظت کرتے ہیں اور شریعانوں کو بھی بند نہیں ہونے دیتے ہیں اس میں پروٹین ہوتی ہے آئیلون ہوتا ہے فاس فورس ہوتا ہے فاس فورس سے ہماری ہڈیاں اور دان مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بادام کھانے سے ہارٹ اٹیک سے بھی بچا جا سکتا ہے جو لوگ اپنی روٹین بنا لیں روز خالی پیٹ دس بادام کھانے کی وہ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہیں گے بادام میں بیٹامن ای ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں نہار ہوں بادام کھانے سے میدے کی صفائی ہوتی ہے اور اس سے سکن بھی گلو کرتی ہے تیسری چیز ہم نے لیا ہے ناریل ناریل بھی ہمیں وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے رنگ گورہ کرنے کے لیے بھی مدد دیتا ہے اس کے علاوہ ناریل سے بھی سکن گلو ہوتی ہے جن لوگوں کے فیس پہ جریان آ جاتی ہیں بفت سے پہلے ان کی جریان ختم کرتا ہے اور ناریل خاص طور پر خوشکھانسی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اگر ہم ناریل کو دودھ میں ڈال کے دو چمچ ہم شیعت کیٹ کر کے اچھی طرح گرم کر کے استعمال کریں تو خوشکھانسی ختم ہو سکتی ہے چوتھی چیز جو ہمیں لیے ہے وہ ہے خشخاش خشخاش ہمارا حافظہ دیز کرنے میں مدد دیتی ہے اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور آنکھوں کو طاقت دیتی ہے نظر کو کمزور نہیں ہونے دیتی یہ چار چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ دماغی طاقت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو ہم نے ناریل گریڈ کر کر رکھا ہوئے بادام رہ گئے ہیں بادام کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں ہم نے لیا ہے ایک بڑا کپ دودھ کا اور ساتھ ہم نے لیا ہے 2 ٹی سپون اسابت اسپوگول 2 ٹی سپون بادام 2 ٹی سپون ناریل ہے اور 2 ٹی سپون ہی ہماری خشخاش اور 2 ٹی سپون ہی ہماری چینی ہے سب سے پہلے ہم کھلیوان کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا دور ڈالتے ہیں اس میں ڈالیں گے یہ سب سے پہلے اسپوگول بادام یہ ناریل ڈالیں گے گریٹ کیا ہوا اور یہ ہے خشخاش اگر آپ اس کے فادیت اور مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خشخاش کو تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں پھر دیسی کی ہیلے کے اس میں خشخاش کو بھون کے پھر اس کے اندر دودھ ایڈ کریں گے اب ہم سانسر چمچ چلاتے رہیں گے کیونکہ یہ اسپوگول کی کھیر ہے اس نے لیزدار بننا ہے چمچ چلاتے رہیں گے کیا تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے یہ اسپوگول ہے نا تو اس کی لیز بن جاتی ہے تو گھٹلیاں نہ بنیں اس لیے ہم چمچ چلاتے رہیں گے دودھ گرم ہونے میں پھر ہم اس میں چینی ڈالیں گے یہ آج کل موسم کے پیش نظر لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں نزلہ زکام ہو رہے ہیں یہ ان سب چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے خاص طور پر بچوں کو بنا کے دیں جو بچے پڑھتے ہیں نظر کمزور ہو دودھ ہمارا گرم ہو چکے ہیں بوائل آ رہا ہے فلیم لوگ کرتے ہیں اس میں چینی ڈال لیتے ہیں اور چمچ چلانا نہیں چھوڑنا ورنہ گھڑلیاں بھان جائیں گی اپنے بچوں کو دیں جن بچوں کی نظر کمزور ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا دماغی طاقت ملے گی نظر کمزور نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں حافظہ تیز کرنے میں مدد دیتی ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے بوڑے ہیں ان کو دیں ان کے جوڑوں کا دردہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا چمچ چلاتے رہیں گے جب ہمارا اسپوگول پھول جائے گا لیس چھوڑ دے گا تب ہم اس کو نیچے اتاریں گے اور ہمارا دودھ کوارٹر کپ رہ جائے گا دودھ ریڈیوس ہو جائے گا تو تب ہم اس کو نیچے اتاریں گے جی ویورز ہماری اسپوگولیں لیس چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناریل بھی پک چکا ہے اور بادام خشخاص ساری چیزیں ڈبل کوئنٹی میں ہو چکی ہیں دودھ ہمارا ریڈیوس ہو گئے کیر ہماری تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اسے ڈی شوڑ کرتے ہیں یہ دیکھیں دودھ گاڑا ہو گئے اسے ہم اتارتے ہیں ہم نے اسپوگول کی کھیر کو ڈی شوڑ کر لیا ہے جو بہت ہی مزیدار بنی ہے موسم کے پیش نظر میں نے سوچا کہ آپ کا ایسی ریسپی دوں جس کے ساتھ آپ کا نزلہ بخار زکام ختم ہو جائے اپنے بچوں کو اسپوگول کی کھیر گھر میں بنا کے دیں مالدین کو بنا کے دیں جن کے جوڑوں کو مسئلہ ہے پٹھوں کا مسئلہ ہے یہ اسپوگول کی کھیر بہت ہی فائدہ مند ہے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ